بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الراجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو میں تجوید القرآن کا آج ہمارا چھتا درس ہے اور اس سے پہلے کہ ہم مخارج الحروف شروع کریں میں چاہوں گا کہ کچھ اور بنیادی باتیں اس سلسلے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائیں بسیکلی سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ میں کچھ کتابوں کا بتاؤں گا تجوید کی جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اردو کے لئے عربی کے لئے اور انگلیش کے لئے بھی تو اردو اور عربی کے تو ابھی میں آپ لوگوں کو کچھ تفصیلات بتا سکتا ہوں انشاءاللہ اور آپ ان سے ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ جتنے بھی دروس میں دے رہا ہوں یہ آپ کے تجوید کے اندر محارت حاصل کرنے کے لئے کافی نہیں ہے اس چیز کو آپ سب سے پہلی اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ دروس آپ کے تجوید میں محارت کے لئے کافی نہیں ہے ہر بندے کی اپنی استطاعت کے مطابق وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا نمبر ایک چیز اور دوسری بات ہر بندے کی جو اپنی سیلف سٹڈی ہوتی ہے جو وہ خود جا کے مطالعہ کرے گا اس کے بعد دوستی کتابوں کا اس سے بہت فرق پڑے گا کہ کون کتنا زیادہ سیکھتا ہے کیونکہ یہاں پر تو آپ نے ایک دفعہ سن لیا سننے کے بعد اس کو شاید دو دفعہ سن لیا لکھ بھی لیا یاد بھی کر لیا مگر بہت سی باتیں ہیں جو کہ میں یہاں پر آپ کو نہیں بتا سکتا بعض وقت ٹائم کم ہونے کی وجہ سے بعض وقت اپنے کم علمی کی وجہ سے بعض وقت میرے پاس وہ انفرمیشن صحیح طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سے کیسز ہو سکتے تو میں آپ سب کو یہ ریکمنٹ کروں گا سب کو میری یعنی میرا مشورہ آپ سب کے لیے یہ ہوگا کہ اپنے سے دوسری کتابوں کا ضرور مطالعہ کی جائے دوسری کتابوں سے کیونکہ میں کوئی خاص کتاب تو لے کر نہیں چل رہا تو میں آپ کو کتابوں کے نام بتا سکتا ہوں آپ ان میں سے کوئی ایک کتاب پکڑ لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس سے بڑی کتاب کی طرف جاتے رہیں مگر اس کو پڑھتے رہیں ضرور صرف دروس کے اوپر اور سن کر اور اس کو پھر پریکٹس بھی نہ کرنا اور اس کے بعد خود سے مطالعہ نہ کرنا اس کے اوپر مت رہیے گا کیونکہ اس سے یہ کہ آپ پھر علم کے اندر بڑھ نہیں پائیں گے اگر آپ واقعی میں اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا اپنا مطالعہ جائے وہ اس میں بہت اہم کردار جائے ادا کرتا ہے بلکہ بہت سی دفعہ ایسے ہوا میرے اپنے ساتھ یعنی کہ اس طرح ہو چکے کہ ہمارے سر اب جیسے میں ایک ادنا سا طالب العلم ہوں تو بہت سی باتیں ہیں کہ جیسے جو آپ کو کتابوں میں تفصیلن ملیں گی جو میں آپ کو ابھی صحیح طریقے سے شاید ایکسپلین نہ کر سکوں جس کی اتنی تفصیل ہے کہ وہ آپ کو ایک جو کتاب میں لکھی ہوئی فارم میں اسی فارم کے اندر ہی زیادہ صحیح سمجھ آئے سکتی گی یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ایک ہی ٹیچر کے اوپر ریلائے کر کے نہ بیٹھ جائیں ایک ہی ٹیچر کے اوپر کبھی ریلائے مت کیجئے گا مختلف ٹیچر سے پڑھتے رہیے گا اور مختلف کتابوں سے پڑھتے رہیے گا اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کا علم انشاءاللہ اس سے بہت اس میں مصرات آئے گی تو اس کی مثال یہ ہے کہ اپنا جب میرا ٹائم تھا میں پڑھ رہا تھا تو بہت سے مسائل میں میرا اپنے مطلب استاد سے بعض وقت بہت سے نہیں کہہ سکتے ایک دو یعنی کہ جو جس میں کہہ لیں کہ علماء کے علماء تجوید کے آپس میں مختلف آرہات تھیں مختلف رائیں تھیں اس میں میرا اپنے ٹیچر سے اختلاف ہوتا تھا اور وہ اختلاف کس وجہ سے ہوتا تھا کیونکہ میں دو تین کتابیں پڑھ رہا ہوتا تھا ایک ساتھ ایک دارو سلام کا قائدہ عام سا قائدہ تھا اس کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے ایک جو ہم کتاب پڑھیں اس کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے ایک تیسری کتاب ایک اور مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے اس میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے تو اس طرح کے کچھ مسئلے مسائل تھے جن کے اوپر مجھے پتا چلا کہ علماء میں اختلاف اور وہ اس وجہ سے ہی پتا چلا کیونکہ میں خود پڑھ رہا تھا اگر میں خود نہ پڑھ رہا ہوتا اور میں ایک ہی کتاب کے اوپر اور ایک ہی ٹیچر کے ساتھ لگا رہتا تو شاید آج مجھے جو ہے ان باتوں کا نام علم ہوتا تو الحمدللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی توفیق دی کہ میں ایک ہی ساتھ مختلف کتابوں کو بھی دیکھتا رہا اور اس سے بھی زیادہ جو ہمیں آسانی ہوئی یہاں پر سعودی عرب میں جو دورہ میں نے اٹنڈ کیا تجوید کے لئے اس میں ہر سمسٹر میں چار سمسٹر میں چار مختلف ٹیچرز ملے یہ بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ ہر ٹیچر جو تھا وہ آ کر کوئی نہ کوئی نئی بات بتاتا تھا جو پچھلے والے نے نہیں بتائی ہوتی تھی اور ہر ٹیچر جو تھا وہ پھر جیسے جیسے لیول بڑھتا گیا جو ٹیچر تھے وہ سینئر سے سینئر ہوتے گئے تو جو زیادہ سینئر استاد ہوتے ہیں ان کے پاس جو پھر مختلف کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے اور ان کی جو علم کی گہرائی ہوتی ہے وہ آپ کو ان کی باتوں سے نظر آتی ہے تو اس لئے اس چیز کو میں نے اس پر تھوڑا ٹائم اس لئے لگایا تاکہ آپ لوگ اس چیز کا احساس ہو کہ یہ دروز کافی نہیں ہے آپ کا اپنا مطالعہ آپ کی سیلف سٹیڈی بہت ضروری ہے اس کے لئے اس کو بھی ساتھ ساتھ کنٹین رکھے گا تو کچھ کتابیں جو پاکستان میں آپ کو ایزلی ویلیبل ہیں جو اچھی انشاءاللہ کتابیں ہیں ان میں سے ایک ہے تحفت القاری کے نام سے تحفت القاری یہ قاری ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ نے لکھی ہے جو کہ بہت اچھے قاری ہیں اور بہت ماہر استاد ہیں پاکستان میں تو قاری صحیب کا تو پاکستان میں تقریبا ہر کوئی جانتا ہے تو ان کے بڑے بھائی ہیں یہ تو انہوں نے کی اتاب لکھے تحفت القاری کے نام سے بہت چھوٹی سی کتاب ہے اس میں بہت مطلب کہ زیادہ تفصیل نہیں ہے صرف یہ میرے خیال سے ساٹھ ستر صرفوں کی کتاب ہے اور مگر اس میں یہ کہ ایک بیسک بگنر کے لئے یہ کتاب کافی ہے کہ وہ کم سے کم جو بیسک قواعد ہیں ان کو یہاں سے پہچان لے اور اس کو جو پریکٹیکلی ٹھیک کیسے کرنے اس کی اس کو انشاءاللہ پہچان لے اسی طرح پھر ایک قاری محمد ادریس العاصم حفظہ اللہ کی کتاب ہے تحبیر التجوید کے نام سے تو تحبیر التجوید کے نام سے کتاب ہے یہ بھی چھوٹی کتاب ہے یہ بھی تقریباً سو صفہ سے کم کی کتاب ہے ساٹھ ستر صفہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے آپ کو تجوید کے بیسک قواعد مل سکتے ہیں یہ کتابوں کتابوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بار پڑھ لیا ایک بار یاد کر لیا بعض وقت آپ کے ذہن میں کوئی قائدہ نہیں رہتا تو آپ فوراں کتاب کھول کر اسی وقت اس کو دیکھ کے روائز کر سکتے ہیں آپ نے آگے کسی کو بتانا ہے آپ نے خود پریکٹس کرنا ہے کچھ آپ پڑھتے پڑھتے قرآن کسی جگہ پہ پھز گئے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح پڑھنے اس کو تو آپ وہ قائدہ فوراں کھول کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور کتاب ہے القول السدید فی علم التجوید یہ قاری سلمان احمد حفظہ اللہ نے لکھی ہے اور اس کی نظر ثانی جو ہے قاری محمد ابراہیم ارمحمد حفظہ اللہ نے کی ہے تو یہ بھی اچھی کتاب ہے اور یہ بھی جیسا کہ باقی دو کتابوں کی طرح یہ بھی تفصیلی کتاب نہیں ہے اتنی مللب کے پچھلی والی کتابوں کے نسبت تھوڑی سی بڑی ہے سو کے قریب اس کے صفحات ہیں اور اس میں یعنی کہ تھوڑی سی پہلے سے زیادہ تفصیل ہیں مگر پھر بھی جیسے بہت زیادہ تفصیلی کتابیں ہیں وہ نہیں ہیں اردو میں ابھی تک مجھے اس بات کا علم نہیں اگر آپ لوگ کے علمیں ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا کہ اردو میں کوئی تفصیلی جو ہے تجوید کے اوپر کتاب لکھی گئی ہو تفصیلی اسی مراد کے جو عربوں کے ہاں آپ کو کتابیں ملتی ہیں ڈھائی ڈھائی سو تین تین سو چار چار سو صفحوں کی کتابیں ہوتی ہیں جس کے اندر تفصیلی مثالیں اور بحثیں کی ہوتی ہیں اور وہ اس طرح کی تجوید کے اوپر مجھے کئی اردو زبان میں کتاب نہیں میرے علم ہیں کیونکہ میں نے اردو میں پڑھی بھی نہیں اتنی تو اس لئے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کسی کو زیادہ علم ہوئے اس بات کا تو مجھ سے بھی شیئر کیجئے گا کہ انشاءاللہ اردو میں کون سی کتاب ہے تاکہ اگلے لیکچر میں میں اس کا بھی نام لے دوں اور باقی بھائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے باقی عربی زبان کے اندر جو کتاب میں نے اپنے کورس میں پڑھی ہے اس کا نام ہے بغیت عباد الرحمن لی تحقیق تجوید و قرآن فی روایت حفظ بن سلیمان من طریقت الشاطبیہ من طریق الشاطبیہ تو یہ کتاب ہے اس کے جو مؤلف ہیں ان کا شیخ نام شیخ محمد بن شہادہ الغول تو یہ کتاب کافی تفصیلی کتاب ہے تقریباً میرے خیال سے یہ چار سو صفوں کے قریب کتاب ہے جی بالکل تقریباً چار سو صفات کے قریب یہ کتاب ہے اور اس کے اندر انہوں نے روایت حفظ ناسم من طریق شاطبیہ کے اوپر تفصیلی بحث کی ہے تو کافی اچھی کتاب ہے مگر ایک جو ہمارے ٹیچرز نے جو ہمیں پڑھا رہے ہیں انہوں نے ایک اور بک ریکمینڈ کی تھی جو ہماری ٹیچرز کے مطابق اس کتاب سے بھی زیادہ اچھی ہے ہماری کورس بک تو ایک ہے اور ایک جو انہوں نے ہمیں ریفرنس کی طور پر دی تھی اس کا کتاب کا نام ہے تحصیر و رحمان فی تجوید القرآن تو جو پہلی والی کتاب ہے بغیت و عبادہ الرحمن وہ یہ المتنبی مکتبات المتنبی ہے انہوں نے اس کو پبلش کیا ہے اور جو دوسری کتاب ہے تحصیر و رحمان فی تجوید القرآن وہ دار ابن حزم سے القاہرہ سے چھپی ہوئی ہے اس کو لکھا ہے تحصیر و رحمان فی تجوید القرآن کو ایک شیخان ہے ان کا نام ہے دکتورہ سعاد بن عبد الحمید بنت سعاد عبد الحمید بنت عبد الحمید تو انہوں نے بھی مصر سے غالباً یونیورسٹی آف قاہرہ سے یا پھر الازر سے الازر سے غالباً انہوں نے علم تجوید سیکھا اور اس کے بعد میں قراءات سیکھا اور اس میں محارت حاصل کی اور اب تو یہ بہت سینئر شیخہ ہوں گی ٹیچر ہوں گی مصر میں شاید کیونکہ جب یہ کتاب لکھی ہوئی ہے تو یہ کتاب بھی آج سے کوئی سترہ اٹھارہ سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے کتاب تو بہرحال یہ بہت اچھی کتاب ہے اور اس کے اندر انہوں نے بڑے آسان طریقے سے اور کچھ ایسی باتیں جو کہ مختلف کتابوں میں نہیں ملتی اور انہوں نے اپنے انٹرڈکشن میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے مقصد یہی تھا کہ میں وہ چیزیں جب میں مختلف کتابیں پڑھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ پوائنٹ اگر اس طریقے سے بتایا ہوتا تو زیادہ اچھا ہو جاتا یا یہ بات یہاں پر یہ بتائی ہوتی تو زیادہ اچھا تو وہ کیونکہ علم تجوید پر کتابیں تو بہت ہیں اس میں تو کوئی شکل خاص طور پر عربی میں تو بہت کتابیں ہیں تو مگر انہوں نے یہ کتاب دوبارہ لکھنے کا یعنی کہ لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ اس میں کچھ ایسی ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے تو انہوں نے مختلف کتابیں پڑھنے کے بعد جو ان میں کمیاں تھیں ان کو کوشش کیا کہ ان کمیوں کو پورا کیا جائے اور اتنی تفصیل بھی نہ کی جائے کہ پڑھنے والا کنفیوز ہو جائے اور اتنا اس کو مختصر بھی نہ کیا جائے کہ اس کے جو ہیں قوائد جو ہیں وہ ہی صحیح طریقے سے نہ بتائی جائیں تو یہ دونوں چیزوں کا خیال لگتے ہو یہ کتاب لکھی گئی ہے یہ کتاب بھی تقریباً اس کے بھی پونے چار سو صفات کے قریب کتاب ہے یہ بھی اچھی تفصیلی کتاب ہے مگر جیسے میں نے بتایا کہ بحث کی ہوئی ہے اس میں کچھ مسائل کے پر مگر اتنی زیادہ تفصیلی بحث نہیں ہے کہ کوئی انسان پڑھے تو کنفیوز ہو جائے اس کے علاوہ عربی زبان کے اندر ایک بہت فیمس شیخ ہے مصر کے وہ بھی شیخ ایمن رشدی سوائد انہوں نے کتاب لکھی ہے التجوید المصور کے نام سے غالباً یہ نام ہے کتاب کا التجوید المصور اس کو جس مکتبے نے چھاپا ہے اس کا نام اگر مجھے پتا چل جائے تو دارالغوثانی لدراسات القرآنی دمشق سوریہ دمشق سے چھپی ہے تو شیخ ایمن رشدی سوائد آج کل واللہ عالم کے ذرہ ہیں دمشق میں رہ رہے ہیں یہاں پھر مصر میں رہ رہے ہیں بارالیہ اس مکتبے نے دارالغوثانی لدراسات القرآنی اس مکتبے نے التجوید المصور کے نام سے کتاب ہے اور یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے اس میں انہوں نے جو میں نوٹ کر رہا تھا کہ شیخ ایمن سوائد نے بہت ہی مختصر طریقے سے تفسویریں دے دے کے اور مثالیں دے دے کے قواعد سمجھائیں تاکہ ایک مطلب کہ پورا علم بھی آجے اور ایک پریکٹیکل طریقے سے اس کی سمجھ آجے پڑھنے والوں کو اور ایک کہنی کے ایسا بندہ جس نے تھوڑا بہت علم تجوید کا انٹروڈکشن ہے وہ بھی اس کو پڑھ کے سے کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو یہ کچھ کتابیں ہیں تجوید کے اس کے علاوہ اگر آپ پھر آگے المقدمات الجزریہ میں چلے جائیں تو اس کی شرعہ جو ہم نے پڑھی تھی وہ اس کی دو قسم کی شرعاتی ہیں ایک ایک مختصر اور ایک تفصیلی تو جو مختصر شرعہ ہے اس کا نام ہے میرے پاس ہی در کتاب پڑھی ہوگی اس کا نام ہے شرخ الوجیز علی المقدمات الجزریہ لخوصہو دکتور غانم قدور الحمد یہ دکتور غانم قدور الحمد ہیں ان کی کتاب ہے مقدمات الجزریہ کی شرعہ کے اوپر اور یہ جو ہم نے اپنے کورس میں پڑھی تھی جو میں نے جو جزریہ کا دورہ کیا اس میں جو پڑھی تھی تو یہ شرخ الوجیز پڑھی تھی چھوٹی شرعہ پڑھی تھی مگر ان کی انہی شیخ کی ایک اور تفصیلی کتاب بھی ہے اس کا نام ہے شرخ المقدمات الجزریہ بس اس کے اندر کوئی مطلب کے الوجیز نے لکھا وا مگر صرف شرخ المقدمات الجزریہ کے اوپر ہے اور یہ بہت ہی زیادہ تفصیلی کتاب ہے یہ تقریباً سات سو صفات کے قریب کی کتاب ہے یہ اور اس کے اندر انہوں نے بہت اچھے ریفرنسز اور اس کے اندر تھوڑی تفصیلی بحث بھی ہو گیا اس میں پھر وقف اور ابتدا کا بھی علم آئے گا تو اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی زیادہ تفصیل کی ضرورت تھی کیونکہ مقدمات الجزریہ کے اندر صرف تجوید ہی نہیں ہے بلکہ وقف اور ابتدا کا علم بھی حیث آتی تو جبکہ اکثر جو تجوید کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں وقف اور ابتدا کے اوپر اتنا زیادہ انہوں نے نہیں لکھا ہوتا نورملی بہرحال تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی ذہن میں کوئی اچھی کتاب ہے تو آپ ضرور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ شیئر کیجئے یہ تو اچھی بات ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا مجھے بھی بلکہ اور کتابوں کا پتہ چل جائے گا اور کچھ کتابیں ہیں قرآت کی مگر وہ پھر علم قرآت میں چلے جاتی ہیں اس کا بھی آپ سے تعلق نہیں اور کچھ وقف اور ابتدا کی کتابیں بھی ہیں خاص اس کے لئے ہی مگر ابھی وہ آپ کے لیول کی چیز نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو چھوڑ دیں اچھا ابھی جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگلے مخارج شروع کرنے سے پہلے اب میں یہی والی کتاب جو ہے پڑھ رہا تھا تحصیر و رحمان فی تجوید القرآن اس کے اندر کچھ اور تفصیلات مجھے ملی جو کہ اب میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے پہلے شیئر کر دوں اور اس کے بعد ہم مخارج الحروف شروع کریں کیونکہ وہ باتیں اتنی ضروری ہیں اور وہ غلطیاں اتنی عام ہیں خاص طور پر پاکستان میں کیونکہ میں خود پاکستان میں ہی رہا ہوں ساری زندگی تقریبا تو میں بہت سے قرآن کو سنا ہوا ہے جن کے اندر ہی غلطیاں آپ کو ملیں گی تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو پہلے یہ چیزوں کا تھوڑا بتا دوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ کہ ہم آگے مخارج الحروف شروع کریں گے بہرحال آج میں آپ کو اس کا تھوڑا انٹرڈکشن دے دوں گا کیونکہ کل بھی شروع کرنے کا میرا ارادہ تھا مگر اور چیزوں پر بات ہوتی رہی تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے تو آواز کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا حرف کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا ایک چیز ہوتی ہے اتمام الحرکات اتمام الحرکات کہتے ہیں کہ حرکات کو پورے طریقے سے پڑھنا اس میں حرکات ہمارے پاس تین قسم کی ہیں ایک ہے فتحہ ایک ہے کسرہ ایک ہے ضمہ زبر زیر اور پیش اب زبر کے اندر جو ہے یہ چیز ایک طرح سے لازمی ہے کہ جب آپ نے زبر پڑھنی ہے جب فتحہ پڑھنا ہے تو آپ کا مو تھوڑا سا کھلے گا یہ چیز اس کے اندر بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ نے آپ نے اسی طرح جب آپ نے کسرہ پڑھنا ہے زیر پڑھنا ہے تو آپ کا جو ہونٹ ہے نیچے سے نیچے والا ہونٹ وہ تھوڑا سا کھلے گا ای ای جیسے آپ کرتے ہیں سمائل جیسے کرتے ہیں اس طرح ہوگا اور تیسری چیز کے جب آپ نے پیش پڑھنا ہے تو پیش پڑھتے ہیں لازمی ہے کہ آپ نے ہونٹو کو پورا گول کرنا ہے یہ تین چیزیں میں نے پہلے بھی شاید کل ڈسکس کی تھی مگر یہ ضروری اتنی ہے اور اس کی کچھ مثالیں ہیں جو اب میں نے دیکھی تو مجھے لگا کہ ان مثالوں کے ساتھ شاید آپ کو سمجھا جائے تو زیادہ بہتر بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کلیمہ مثال کے طور پر ہے کتابہ اب کتابہ میں اگر آپ پورے طریقے سے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سورہ انعام کے آیت انہوں نے مثال دی ہوئی یہاں پر آیت نمبر 54 اب یہاں پر تینوں حرکات جہاں وہ ایک جیسی ہیں کتابہ اب یہاں پر سب سے کومن گلتی کیا ہو سکتی ہے وہ گلتی ہو سکتی ہے کہ آپ حرکت تو پڑھیں مگر کسی ایک حرکت کو ان میں سے چھوٹا کر دیں گے مثال کے طور پر پڑھتا ہے کتابہ یہاں پھر کتابہ کتابہ اب آپ نے تا اور با کی حرکت کو چھوٹا کر دی ہے ملکہ ایک حرکت سے کم کر دی ہے اس کو کہتے ہیں تلخیص کرنا اور یہ جو ہے وہ لہنے خفی میں آتی ہے مگر پھر بھی غلطی ہے بلکہ کچھ علماء کے نزدیک تو جیسے کہ ایک عالم ان کا نام یہاں پر لکھا امام الطیبی شہاب الدین احمد بن احمد بن بدر الدین بن ابراہیم الطیبی یہ نائنٹین سیونٹی نائن سیون نائن ہجری میں فوت ہوئے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ جو حروف کے اندر جو نقص ہے نا حروف کے اندر نقص وہ لہنے جلی سے بھی زیادہ قبیح ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ جو حروف کے اندر جو کمی ہیں نا آپ جو حرکات میں کمی کرتے ہیں مطلب زبر کو پورا نہ پڑنا زیر کو پورا نہ پڑنا پیش کو پورا نہ پڑنا یہ اتنی سخت غلطی ہے کہ لہنے جلی سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ لہنے جلی تو آپ کی صفات میں flirtی سے بھی ہو سکتی ہے لہنے جلی جو ہے وہ آپ کی صفات میں flirtی سے ہوتی ہے آپ نے کوئی صفت چھوڑ دی تو لہنے جلی ہو سکتی ہے مثال کہ سین اور سواد بہت ملتے جلتے ہیں مخرج ایک ہے ایک صفت بدلنے سے سین اور سواد میں فرق آ سکتا ہے مگر یہاں پر آپ جو گلتی کر رہے ہیں وہ تو آپ حرف کی جو ذات ہے اس کی ذات کو پورا بدل دے رہے ہیں تو یہ گلتی جو ہے وہ صفات کی گلتی سے بھی زیادہ قبیح ہے اور اس کی مثال یہی ہے کہ اب ان تینوں حرکات کو آپ نے برابر پڑھنا ہے مگر کوئی شخص کو پڑھتا ہے اب اس نے کیا کیا تا کی حرکت کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ وہ ایک سے بھی کام ہوگی تو یہ تبہ تبہ جو ہے نا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تینوں کو برابر کرنا ہے اور میں پھر یہ بات کروں گا کہ اس کا تعلق آپ کی سپیڈ سے نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے ہو سکتا ہے کوئی شخص حدر میں پڑھا ہو اب جیسے حرم کے جو امام ہیں وہ حدر میں پڑھتے ہیں مگر وہ ان کی حرکات صحیح ہوتی ہیں حدر میں پڑھتے ہیں وہ تیز پڑھتے ہیں میں جو حدر بول رہا ہوں یہ مراتب القراءہ کے بات کر رہا ہوں جو پہلے ذکر ہو چکے ہیں اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ مراتب القراءہ کا لیکچر دوبارہ سن سکتا ہے چاہے آپ حدر میں پڑھیں چاہے آپ تدویر میں پڑھیں چاہے آپ تحقیق میں پڑھیں جس مرضی سپیڈ میں پڑھیں اتمام الحرکہ ہے جو ہے وہ ہر سپیڈ کے اندر ضروری ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تیز پڑھتا ہوں اس لئے تیز پڑھنے میں میری ایک حرکت سے کم حرکت ہو جاتی ہے وہ حرکت کی مقدار چینج ہو جائے گی مگر جو بھی ٹائم ڈیوریشن ہے وہ چینج ہو جائے گی مگر جو بھی ٹائم ڈیوریشن ایک حرکت کا ہوگا آپ کی سب حرکات کا وہی ٹائم ڈیوریشن ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ لیٹس سپوز کہ بیس مایکرو سیکنڈ کے اندر ایک فتحہ پڑھتے ہیں اور اگر حدر میں پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ آدھے سیکنڈ کرو جائے آدھے سیکنڈ میں آپ جائے وہ ایک حرکت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو آپ جب پڑھتے ہیں دوسری حرکت پڑھتے ہیں ویسی ہی اسی حرف کے اندر اسی کلیمے کے اندر تو آپ اس کو جو ہے وہ مثال کے طور پر 50% سے آپ 25% آف ہی سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ غلطی ہے پھر یہ آپ نے کہا کہ یہ حرکت کے ایک کم کر دیا اور آپ نے حرف کی جو ذات تھی اسی کو بدل دیا تو یہ غلطی جو ہے وہ بڑی سیریز غلطی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے تینوں کو ایک تو یہ ہوا گیا کہ مطلب کہ آپ نے ایک برابر ان کو لے کے چلنا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ مثال کے طور پر چلے گئے ہیں کسی دوسری حرکت کے اندر جیسے کہ پیش لے لیں یا زیر لے لیں تو پیش اور زیر میں میں نے بتایا کہ صرف آپ کو برابر ہی نہیں کرنا ان کو حرکات کو بلکہ ان کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے فتحہ کے اندر ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ مو کھولنا ہے مگر فتحہ میں اکثر لوگ تھوڑا سا مو کھول کے ہی پڑھتے ہیں جو زیادہ غلطی ہوتی ہے زیادہ اس سے common غلطی ہے وہ ہوتی ہے زیر کے اندر اور پیش کے اندر زیر کو اکثر لوگ ای کی جگہ اے پڑھ لیتے ہیں اکثر لوگ آپ نوٹ کریں گے کہ ای کی جگہ اے پڑھتے ہیں مثال کے طور پر ہے بسم اللہ اب بسم اللہ کو اکثر لوگ پڑھ لیں گے بسم اللہ بسم اللہ اب یہ بسم اللہ جو ہے یہ جو ہے کسرہ کے اور فتحہ کے درمیان کیا آپ نے حرکت پڑھ لی بے اب بے جو ہے اصل میں امالہ کی آواز ہوتی ہے مجرےہ آتا ہے قرآن کے اندر روایت حفظ کے اندر ایک ہی حرف ہے جو امالہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے مجرےہ سورت آراف میں آتا ہے غالباً تو اب اس کو ہم نے فتحہ اور کسرہ کے درمیان پڑھنا ہوتا ہے مجرےہ اگر آپ اس کو بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ تو بسم اللہ جو ہے وہ ایسے ہو گیا جیسے آپ نے باہ کے اوپر امالہ کر دیا اور اصل میں یہ حرکت کہتی بی بسم اللہ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے اسی طرح پھر جب آپ آتے ہیں پیش کی طرف تو پیش کے اندر بھی جو زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہونٹوں کو گول نہیں کرتے کون تم یہ اب آپ نے حرف پڑھا اب اس میں پہلے کاف کے اوپر پیش ہے آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے ساتھی نون ساکن آگیا نون ساکن کے وقت آپ کے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے آپ کے ہونٹ سیدھے ہونے چاہیے پھر اس کے بعد دوبارہ تاپ پہ پیش آگئے پھر آپ کے ہونٹ گول ہوں گے اور پھر میم جو ہے ساکن آگیا میم کے وقت پھر آپ کے ہونٹ سیدھے ہوں گے تو اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں نا ان کے اوپر پھر اصل آپ کی مہارت پتا چلتی ہے خاری کی کہ وہ کتنا ماہر ہے اپنی حرکات کے اندر اور حرکات کو آپ ٹھیک کریں گے تو حروف ٹھیک ہوں گے حروف ٹھیک ہوں گے تو آپ کے کلمات ٹھیک ہوں گے کلمات ٹھیک ہوں گے تو آپ کی پوری تجویز آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگی اگر آپ بیسکس کو ہی چھوڑ دیں گے قواعد کو بڑے بڑے قواعد تو پڑھ لیں گے مگر آپ نے بیسکس جو چیزیں ہیں کرنے کی ضرورت ان کا ہے ان کو چھوڑ دیا تو آپ کی تلاوت میں وہ خوبصورتی اور وہ جمال پیدا نہیں ہو اس پہے گا پھر بھی تو اسی طرح کلمہ اب تو بے تم میں بھی آپ نے پہلے پیش پڑھنا ہے پھر باہ کے لئے ہونٹوں کو سیدھا کرنا ہے پھر دوسرے تا کے لئے پھر گول کرنا ہے پھر میم کے لئے سیدھا کرنا ہے تو تو بے تم اب یہ جو یہاں پر ایک اور بات میں جس کی جیسے میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ پریکٹس کرتے رہے اور مجھے بھیجتے رہے اب کچھ چیزیں جو ہیں ایون آپ کو بعض وقت سننے سے نہیں سمجھا سکتی آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر ہی پتا چلتا ہے اور کسی شیخ کے سامنے بیٹھ کر سنانے کا فائدہ یہی ہے کہ وہ یہ چیزیں آپ کی نوٹ کرتا ہے اور آپ کی اس طرح کی غلطیاں کو نکالتا ہے جبکہ اگر آپ خود سے پریکٹس کرتے رہیں گے اور کسی کو نہیں سنائیں گے یا خاص طور پر سامنے بیٹھ کر اور اگر سامنے نہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ آڈیو کی فارم میں کسی کو نہیں سنائیں گے تو آپ کو نہیں پتا چلیں گے اس طرح کی غلطیاں کہ آپ کیا کریں مگر جو سننے والا ہے یا جو دیکھنے والا خاص طور پر جو استعاد ہے وہ آپ کی غلطیاں یہ پکڑ سکتا ہے اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ یہ غلطی کر رہیں تو تو بے تم اس کے اندر بھی آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے پھر سیدھا پھر گول پھر سیدھا اچھا تو یہ تو ہو گیا اتمام الحرقہ سے یعنی کہ اس کا خلاصہ کلام آپ یہ کہہ لیں کہ جب فتح آئے گا تو آپ نے اپنے موں کو کھولنا ہے سب سے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جب پیش آئے گا تو آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور تیسری چیز کہ جب آپ کے پاس پیش آئے گا تو آپ نے اپنے جو موں ہیں اس کو نیچے کی طرف لے کے جانے جیسے کہ آپ یا پڑھتے ہیں ای کرتے ہیں جیسے ای تو کسرہ کے اندر بھی یہ کرنا ہے کیونکہ جو بیسیکلی جو حرکات ہیں حرکات جو ہیں وہ جو مدیں ہیں نا مد تین بیسک مد جو ہیں انہی کا سمجھنے کے شورٹ فارم ہے یعنی کہ او جو ہے نا او مد اس کی شورٹ فارم ہے حرکت ایک او اور جو ای ہے اسی کی شورٹ فارم ہے ای اور جو آ ہے مد اسی کی شورٹ فارم ہے آ تو جیسے آپ آ پڑھتے ہیں موں کھولیں گے اسی طرح آپ نے آ کرتے ہوئے بھی ہونٹ کو گول کریں گے اسی طرح آپ نے او پڑتے ہوئے بھی ہونٹ گولیں گے اسی طرح آپ ای کرتے ہوئے اپنے موں کو نیچے سے ایکسبینڈ کریں گے اسی طرح آپ نے ای کرتے ہوئے بھی تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے اچھا اب اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے تکلف نہیں کرنا تکلف سے مراد کہ اس کے اندر اتنا مبالغہ نہ ہو جائے کہ آپ کیلئے پڑھنا ہی مشکل ہوجائے کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے جو ہے تکلف جو ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے امام بن الجزیر فہماتے ہیں مکملن من غیر ما تکلفی باللطف فن نطقی بلا تعصفی تو آپ نے پڑھنا تو ہے اس کو صحیح طریقے سے مگر اتنا تکلف نہیں کرنا اس کے اندر کہ آپ جو ہے وہ آپ کے لئے مشکل ہو جو تکلف کی مثال کیا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اسی طرح ایک اور مثال ہے مثال یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی سورہ بقرہ میں فہماتے ہیں تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے اس کو کوئی شخص پڑھتا ہے اگر وہ ہونٹ گول نہیں کرتا تو اس کی آواز کیسے آئے گی اس پر غور کیجئے گا اگر ہونٹ گول نہیں کرتا اب اگر صحیح طریقے سے پڑھتا تو کیسے پڑھنا چاہے اس کو اب آپ دونوں میں غور کیجئے کہ دونوں عماظر میں کتنا فرق ہے اور صرف میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اپنے ہونٹوں کو صحیح ٹائم پہ گول کر رہا ہوں اور صحیح ٹائم پہ سیدھا کر رہا ہوں اب سممم کے اندر آپ نوٹ کریں کہ سب سے پہلے آپ کب سعاد ہے اس کے پر پیش ہے اس کے بعد میم مشدد آگیا میم مشدد کے اندر دو چیزیں ہیں مشدد حرف میں نے بتایا تھا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ساکن اور پھر متحدد تو جب میم ساکن پڑنا ہے تو آپ نے اپنے ہونٹ سیدھے کر لینے پھر اس کے بعد میم کے اوپر بëمہ ہے پیش ہے اس کو پھر گول کرنا ہے پھر اس کے بعد جب آپ اقلاب کریں گے آگے باہ کے اوپر تو وہاں پہ پھر آپ نے ہونٹ سیدھے کرنے پھر باہ کا جو ہے آپ نے پیش پڑھنی ہے پھر ہونٹوں کو گول کرنے پھر کاف ساکن ہے ہونٹ سیدھے کرنے پھر میم کے اوپر بمہ ہے آپ نے ہونٹو کو گول کرنا ہے پھر اس کے بعد دون ساکن آگیا تنوین کی وجہ سے پھر ہونٹو کو سیدھا کرنا ہے پھر آئین کے اوپر آپ نے ہونٹو کو گول کرنا ہے پھر میم ساکن آگیا ہونٹو کو سیدھا کرنا ہے پھر یا کے اوپر ہونٹو کو گول کرنا ہے پھر آپ نے اس کے لیے اخفا کے لیے ہونٹو کو سیدھا کرنا ہے نون کے اوپر پھر فا کے اوپر ہونٹو کو کھولنا ہے ہا کے اوپر ہونٹوں کو گول کرنا ہے میم کے اوپر ہونٹوں کو سیدھا کرنا ہے اب یہ چیز جو ہے یہ بہت پریکٹس سے آئے گی یہ آسان چیز نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو سننے بھی بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ مشکل ہے اور یہ واقعی میں مشکل ہے کیونکہ یہ ایک دن میں چیز نہیں آئے گی اس کی بار پر پر پریکٹس کریں گے آپ کے پیش آئے گا تو ہونٹ گول کرنے ہیں فتحہ آئے گا تو موں کھولنا ہے زیر آئے گا تو ہونٹوں کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنا ہے سمائلنگ پوزیشن میں لے کے جانا ہے مرقع کے وقت بھی سمائلنگ پوزیشن میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے مفخم پڑھتے ہیں موں سیدھا رکھنا ہے یہ ساری چیزیں ان کی پریکٹس چاہیے اور پھر آپ جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے نہیں تو آپ کے آواز اس طرح لگے کہ اب اس میں اور دوسرے میں فرق سنیں تو یہ آواز نیچرل طریقے سے یعنی کہ وہ خوبصورت لگتی ہے وہ اسی وجہ سے لگتی ہے کیونکہ آپ حرکات کو صحیح طریقے سے پڑھیں اسی طرح مثال کے طور پر کلمات ہیں علیکم اور قل اور جمعہ اب اس کو بھی پڑھتے ہوئے اکثر غلطی ہو سکتی ہے کہ آپ ضمہ کو جہاں وہ ضمہ اور فتحہ کے درمیان پڑھ دیں اور اس کے مثال یہ ہے کہ علیکم کو علیکم کی جگہ علیکم قوم پڑھ دیں اور یہ لوگ اکثر جو غلطی کرتے ہیں آپ صورت فاتحہ میں غور کیجئے گا بودو کی جگہ لوگ پڑھتے ہیں یہ بودو پڑھتے ہیں جو بودو پڑھتے ہیں وہ بلکل غلط ہے کیونکہ وہ ضمہ ہے ہی نہیں وہ تو ضمہ اور فتحہ کے درمیان کی حرکت آپ نے پڑھ دی ہے تو اییا کا نعبودو بودو بودو نہیں اسی طرح الجمعہ 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 نہیں جمعہ نہیں ہے یہ لفظ یا جمعہ نہیں ہے جمعہ اسی طرح کسرا کو جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو ہے وہ اے پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں اسی طرح علیہ کلمہ کے اندر علیہ یہ بہت کومن ہے اسی طرح بیہی کو بے اور اسی طرح اس سے سب سے کومن مالک یومی دین کو مالے کے یعنی کہ اتنا زیادہ شاید نہیں کرتے ہیں بھی میں وہ آلگا کر کے بتا رہا ہوں مگر جب آپ تلاوت سنیں گے تو وہ فلو میں پڑھتے پڑھتے ہیں ایک سو لوگ کر دیتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مالک یوم الدین ابھی آپ کو سننے میں نہیں لگا مگر میں نے مالک اے پڑھا تو مالی کی یہ صحیح حرکات ہے مالک اے نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں اچھا اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جب آپ نے نعبود اپڑنا ہے تو ہونٹوں کو گول تو کرنا ہے مگر اس وقت گول کرتے کرتے اس میں اتنا مبالغہ نہ ہو جائے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مبالغہ نہیں کرنا مبالغہ سے کیا ہوگا کہ مبالغہ کرتے کرتے آپ پیش پڑھتے پڑھتے اس کو واو بھی بنا سکتے ہیں یہ چیز غلطی ہے اس کو نہ ہی اتنا چھوٹا کرنا ہے کہ وہ ایسے لگے کہ دا ساکن ہے کہ جیسے کہ مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ وہ ایک سٹوڈنٹس کو کچھ پڑھاتے ہوئے وہ ان کو سکھا رہے تھے کہ آپ کیونکہ بچے اکثر ہی غلطی کرتے ہیں بچے کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ نعبودو کو نعبودو پڑھ دیتے ہیں تو نعبودو ہو گیا تو آگے واو لگ گیا وہ تو بہت بڑی غلطی ہے تو اس کو ختم کرانے کے لئے پھر بچوں کو وہ قاری صاحب جو تھے وہ پریکٹیس حسن کرا رہا تھے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ بودوا ہے آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے نعبودو اتنا یعنی کہ تیز پڑھنا ہے اب یہ بھی غلطی ہے یہ غلطی کیوں ہے کہ آپ نے اس کو ضمہ کو اتنا چھوٹا کروا دیا کہ وہ اس کی حرکت سے ہی کم ہو گیا تو نہ ہی اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ آپ نے دال کو اتنا چھوٹا کر دیا دال کی ضمہ کو کہ وہ ایسے لگا کہ جیسے دال ساکین ہے اور اس پر آپ نے قلقلہ کیا ایسے لگا رہا ہی میں نے قلقلہ کیا اور نہ ہی اس کو اتنا مبالغہ کرنا ہے اس کے اندر کے وہ واو آجے یہ مبالغہ آگیا تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو حرکت بھی پوری پڑھنی ہے واو کو بھی صحیح طریقہ سے پڑھنا ہے نہ اس میں مبالغہ کرنا ہے کہ واو ایکسٹرہ پیدا ہو جائے اور نہ ہی اس کو اتنا چھوٹا کرنا ہے کہ دال ایسے لگے جیسے اس پر قلقلہ کیا اسی طرح پہلے ایک مثال دے شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی دے چکا ہوں کہ کوفوون کو اکثر لوگ وہ کوفوون کی جگہ کوفوون پڑھ دیتے ہیں وہ بھی اسی لئے کہ یہاں پر یہ حرکات جو ہیں دونے ایک جیسی ہیں تو آپ پڑھتے ہیں ابھی اس کو تیزی میں پڑھا میں نے کیا کہ یہ دوسری والی حرکت کو پورا نہیں پڑھا اصل میں کیا ہے پڑھیں گے تیزی میں فاق پہ تیزی کریں گے تو کیا ہوگا وہ ضمبہ کی حرکت صحیح نہیں ہوگا ایک اور مبالغہ کی مثال یہ ہے اس میں تو مبالغہ نہیں تھا اس میں تو یہ کہ ہم نے بتایا نقص آپ نے کیسے کیا مبالغہ کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ قلوبہم جو ہے کچھ لوگ جو مثال کے خاص طور پر جو نئے طلاب ہوں گے ان کو جب یہ بات پتا چلے گی تو وہ پھر کوشش کریں گے کہ اب ہم ہر حرکت کو بعد ضمہ کی ہر حرکت کے بعد ہونٹوں کو سیدھا کریں مگر یہ بھی پوسیبل نہیں ہے اب جیسے کہ مثال ایک طور پر لفظ ہے قلوبہم اب قلوبہم میں آپ نے جب تک آپ قلوبہم پورا پڑھیں آپ نے ہونٹوں کو گول ہی رکھنا ہے صرف میم آخر جو ہے آخری میم اس پر آ کے ہونٹوں کو سیدھا کرنا ہے اگر آپ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ قلوبہم یعنی کہ کریں تو وہ بہت مشکل ہے ایک تو پڑھنا اور یہ چیز جو ہے وہ پھر تکلف اور تعصف میں آ جاتی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے قرآن پڑھتے اتنا زیادہ بھی تکلف نہیں کرنا کہ آپ کے لئے پڑھنا ہی مشکل ہو جائے تو یہاں پر جب تک آپ جتنے ایک جیسی حرکات ہیں اس میں آپ اپنے ہونٹوں کی شکل ایک جیسی ہی رکھیں گے فرق اس میں کریں گے اپنی زبان سے فرق کریں گے مخارج کا قواف کے لئے اور مخرج ہے لام کے لئے اور مخرج ہے با کے لئے اور مخرج ہے ہا کے لئے جو ہے وہ آپ کا اور مخرج ہے حلق سے آپ کے تو اسی طرح ایک اور سورہ انبیاء کے آیت نمبر 103 میں آتا ہے اب یہاں پہ اگر آپ کوشش کریں کہ آپ ہر کسی کے بعد دمہ کے بعد ہونٹوں کو سیدھا کریں تو وہ آپ کے لئے ایک طرح سے impossible سی بات ہے اور دوسری چیز کہ پھر اس کے اندر اتنا مبالغہ بھی نہیں کرنا کہ وہ جو ہے وہ یعنی کہ ایسے لگے کہ جیسے آپ نے زعا کے بعد واہ ہی پڑھ دی تو اس کو صحیح طریقے سے کہا ہے سب کو برابر کر کے ایک ایک کر کے حرکات کو پڑھیں انشاءاللہ اچھا اس کے بعد آخری کچھ جو غلطیاں ہیں آج میں فوکس انہی غلطیاں پہ کرنا کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ پڑھنے سے ہے اور کچھ ہم نے غلطیاں تو پہلے ڈسکس کی تھی جب اللہ ہن کا ٹاپک پڑا تھا مگر یہ غلطیاں جو ہیں خاص طور پر حرکات سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کے پڑھنے کے سٹائل سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ والی غلطیاں بھی میرے حساب سے بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ کے پڑھنے کا جو سٹائل ہے اور آپ کے ہونٹو ہونٹو کی جو حرکات دینے کا سٹائل ہے اور آپ کے جو انڈویجل حرکات ہیں ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس سے تلاوت پر بہت فرق پڑتا ہے اچھا اب اس میں سے کچھ مثالیں جہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تو حدیث ایک جو یہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ العشری کے لئے کہ امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں فضائل قرآن کے باب کے اندر نکل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آل دعوت کے مزامیر میں سے مزمار دیا گیا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ العشری کو یہ بات بتائی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اے ابو موسیٰ مجھے آل دعوت کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے اب ویسے تو آپ لیٹرلی اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو یہ جو مزمار جو میں چیک کر رہا ہوں وہ اس کی ٹرانسلیشن آ رہی ہے یہ جو بانسری ہوتی ہے جو فلوٹ ہوتی ہے مگر آبیسلی یہاں پر اس سے یہ مراد نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو تھی بہت خوبصورت آواز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب سے بہتر طریقے سے قرآن پڑ سکتے تھے اس میں تو کوئی شک کے بات نہیں ہے تو سب سے سب سے بڑے مجوود اور سب سے بہترین قاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور انہی سے پھر سب صحابہ نہیں سیکھا اور آج ہم تک یہ چیز پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بات کی اس کا مراد دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت آواز دی گئی تھی قرآن پڑھنے کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے سب سے بہترین طریقے سے قرآن پڑھتے تھے اور یہ آل دعود کا اس لئے منشن کیا کیونکہ دعود علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ اپنی زبور کی تلاوت کرتے تھے اپنی کتاب کی جو تلاوت کرتے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ جو تھے پورے چرند پرند جو تھے اور یہاں تک کے پہاڑ جو تھے وہ بھی مطلب کہ اس اس چیز سے اثر لیتے تھے اتنی یعنی کہ ان کی خوبصورت آواز تھی اور اللہ کا جب وہ کلام پڑھتے تھے اس آواز کے اندر تو اس کا یہ تعلق ہے مگر افسوس کے ساتھ کہ آج کل کچھ قرآن جو ہیں وہ اس خوبصورتی کو لانے کے لئے تجوید کے اندر کمپرومائز کرتے ہیں اس کو تو لازمی ہے کہ آپ نے قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھنا ہے فرشور بات ہے یہ مگر اس خوبصورتی کی وجہ سے تجوید کو کمپرومائز کرنا یہ غلط بات ہے کہ آپ اپنی خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے قواعد کو کچھ سے کچھ کر دیں حرکت کم پڑھ دیں زیادہ کر دیں مد لمبی کر دیں کیونکہ جو اصل خوبصورتی ہے قرآن کی وہ وہی طریقے سے پڑھ کے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور جو تجوید ہے وہ وہی طریقہ آپ کو سکھاتی ہے کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ہے تو جب آپ تجوید ہی کر لیتے ہیں تو آپ کی 99% خوبصورتی آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ تجوید ہی کرتے ہیں تو آپ نے قرآن کو خوبصورت طریقے سے پڑھنا سیکھ لی ہے ہاں پھر ایک پرسنٹ پھر آواز اب ہر کسی کی قادم اشاری جیسی آواز نہیں ہو سکتی ان جیسا لہجہ نہیں ہو سکتا اب تجوید اور بھی بہت قرآن کو آتی ہے مگر ان کا پڑھنے کا لہجہ جو ان کا سٹائل ہے وہ ہر کسی کو خوبصورت لگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا چیز ہوتی ہے مگر 99% چیز آپ کی کیا ہے وہ آپ کی تجوید ہے تو خوبصورتی کی وجہ سے تجوید کمپرومیس کر لینا یہ تو غلط بات ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ہاں تجوید آپ کی ٹھیک ہے 100% اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں کہ آواز کو اور خوبصورت کریں کوئی اچھا لہجہ اپنا لیں جسے کہ لوگوں کو آواز سننے میں اچھی لے گئے اور ان کے دلوں میں اثر ہو اس قرآن کا تو وہ پھر اچھی بات ہے اس کو کرنا انشاءاللہ اس میں قرآن میں کوئی حرج نہیں تو کچھ غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں اکثر قرآن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے ہے اس کو اس کو جہاں کہیں پہ کم کر دے اور یہ سب اس لیے کرے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی آواز خوبصورت لگے وہ آواز کی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اپنا لہجہ جو ہے وہ کنٹینیو رکھنے کے لیے جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ مد پڑے جہاں اس کا دل کرتا ہے مد نہ پڑے اب یہاں پر میں چھوٹی سی ریسائٹیشن کر کے آپ کو دکھانا چاہوں گا اور میں قاری کا نام نہیں لوں گا مگر وہ بڑے فیمس یہ ویڈیو آڈیو کلپ بہت فیمس ہوئی تھی اور آج سے تقریباً میں نے تین سال پہلے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا اس وقت میں نے یہ آڈیو سنی تھی اور تب مجھے تجوید کا علم نہیں تھا مگر پھر بھی مجھے سن کے جو بیسک میں نے تھوڑا بہت پڑا ہوا تھا مجھے شک پڑا کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے کچھ اور میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا اس وقت بھی پاکستان میں کہ کیا یہ قاری صاحب ٹھیک کر رہے ہیں اس طرح کرنا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے پھر بعد میں جب میں نے تفصیل قواعد پڑے تو مجھے سمجھ آئے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں بلکہ بہت غلط ہے اس طرح کرنا کیونکہ قرآن کی اصل خوبصورتی تو آپ نے ختم کر دی تجوید کے اچھا وہ ایک اور بات میں یہ پڑھنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اس سے مراد کسی بھی قاری کو برا دکھانا نہیں ہے یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں میں آپ کو بہت سی غلطی ہیں ایسی بتاؤں گا جو بعض وقت بڑے بڑے قرآن بھی کر رہے ہوں گے بڑے قرآن سے مراد کہ فیمس ہوں گی ان کی تلاوت بڑے یوٹیوب پہ ون ملین لائکس ہوں گے شاید جس نہ کر کے مگر کیا ہے کہ تجوید کے اندر غلطی ہے تو یہ علم ہے اور یہ علم جو ہے ایک امانت ہے یعنی کہ امانت کا ایک حصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جو صحیح بات ہے وہ ہی بتائی جائے اس کے اندر کوئی غلطی نہ کی جائے یا پھر یہ کہ کسی کو خوش کرنے کے لئے اس کو چھپایا نہ جائے تو یہ میں ایک امانت سمجھ کے آپ کو وہ غلطی ہیں بتاؤں گا مگر اس کا میرا مقصد بلکل یہ نہیں ہے کہ کسی کو یہ دکھانا ہے کہ وہ نیچے ہے یا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے میرے پاس بلکل علم نہیں ہے میں صرف ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں مگر یہ کہ جو بات علماء تجوید نے لکھی ہے میں وہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی ہے اور اگر کوئی صحیح طریقہ ہے تو صحیح طریقہ ہے اب اس میں کوئی آواز کی خوبصورتی کے لئے وہ کرتا ہے یا جس میں کرتا ہے تو اس کا نہیں اور ساتھ یہ کہ کسی کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے ہم ان سب کی نیت پہ ہم یہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کو خوبصورت کرنے کے لئے ہی یہ کیا ان کی نیت اللہ سے عجر کی تھی اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو اس کا عجر ہی دیں گے مگر یہ کہ جب غلطی ہے تو اس کو بتانا بھی ضروری ہے تاکہ یہ کہ وہ اس کو ٹرنڈ سمجھ کے اسی چیز کو صحیح نہ سمجھ لیا جائے اگر ہر کوئی جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ کتنی خوبصورت تلاوت ہے ماشاءاللہ اور غلطیوں کی جو ہے وہ اسلاح نہیں کی جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ تو یہ چیز عام ہو جائے گی اور ہر کوئی اسی طرح پڑھنے لگ جائے گا تو اس لئے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو غلط انداز میں نہ لیجے گا کہ کسی قائری کو نیچے دکھانے کے لئے یا ان کو برا ثابت کرنے کے لئے یا غلط ثابت کرنے کے لئے ہو رہا ہے صرف یہ کہ میری اپنی اسلاح کے لئے اور آپ سب کی اسلاح کے لئے یہ بات دا جاری ہے تو وہ تلاوت کچھ اس طرح کرتے ہیں صورت غافر کا ایک چھوٹا سا آیت نمبر 43 سے تلاوت شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجی لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَ رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْلِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِأَلِي فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ آرڈیو اس سے زیادہ لمبی ہے مگر میں نے صرف اتنے پڑھنی تھا اور اس کے اندر میں نے انہی کے سٹائل میں پڑھا اور وہی غلطیاں کی ہیں جو کی ہیں بلکہ یہ کہتی شاید میں نے غلطی نہیں کی جو انہیں اس میں کی ہے اب جو میں نے نوٹ کی ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے یہاں پر انہوں نے مد نہیں پڑھی تدعوننی کے بعد مد ہے اس کو نہیں پڑھا اب یہ مد جائز منفصل ہے جب مد کی اقسام آئیں گے تم پڑھیں گے اس کو وصل کے حالت میں چار یا پانچ حرکات پڑھ سکتے روایت حفظ ناسم کے اندر بطلیق شاطبیہ چار یا پانچ حرکات پڑھ سکتے ہیں اور جب وقف ہو جائے تو یہ مد ختم ہو جاتی ہے پھر اس کو دو حرکات ہی پڑھتے ہیں صرف تو انہوں نے اس کو ایسے پڑھا کہ جیسے اس کے اوپر وقف ہوتا ہے مگر وصل کر کے پڑھا یعنی اب یہاں پر یہ مد ہے اب الائی کو انہوں نے یہاں پر بھی وقف کیا اگر تو وقف کے اندر بھی یہ مد بنتی ہے اس کو کہتے ہیں مدلین کیونکہ احرفلین ہے احرفلین کے اوپر جو مد کیجئے تو وہ مدلین ہو جاتی ہے دو چار چھے حرکات اس کو مد کر سکتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے اس کو دو حرکات کے برابر کی اس میں تو کوئی ایسا جھڑ نہیں ہے مگر آگے پھر جب آتے ہیں مردنا وہ بھی پڑھتے ہیں وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اب مردنا کے اوپر جو مد ہے جو مجھے لگا وہ چار حرکات سے زیادہ کیے پھر آگے آجے وَأَنَّ الْمُصْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ نون کے اوپر غنہ نہیں کیا وَأَنَّ الْمُصْرِفِينَ بھی کیا مگر هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اس کو ایسے پڑھ دیا کیوں کیونکہ وہ لہجہ اسی طریقے سے بن رہا تھا هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ اصل میں تو ایسے پڑھنا چاہئے تھا مگر وہ ادھر وقف کرنا وہ تھوڑا سا صحیح نہیں لہجے کے مطابق میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے جان کے کیا مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لہجہ اس طریقے سے انہوں نے اپنایا کہ اس سے یہ غلطیاں ان سے ہو گئی ہیں اچھا پھر اس کے بعد سب سے جو بڑی جو چیز ہوئے فَسَتَذْكُرُونَ مَا اب اس ماد کو انہوں نے اتنا لمبا کیا ہے کہ میرے خیال سے یہ چھے حرکات کیا یہ تو دس حرکات کے برابر لمبا ہو گئے فَسَتَذْكُرُونَ مَا اَقُولُ لَكُمْ تو یہ چھے حرکات اسی طرح وہ اُفَوِضُ اَمْرِ یہ چھے حرکات سے بھی زیادہ لمبا ہو گئے تو اسی طرح پھر جب فیرعون پڑھا تو فیرعون پڑھتے ہوئے راہ کو مرقق کے جگہ مفخم پڑھا اسی طرح سوء العذاب کے اندر بھی پھر عذاب کو جو اینڈ پہ والی جو مد ہے وہ بھی اتنی لمبی کر دی کہ پہلے کہیں پر جو ہے وہ انار کے اوپر جو اب مد تھی وہ مد عادد لسکون تھی اس کو دو حرکات کے برابر پڑھا پھر عباد کے اوپر جو مد عادد لسکون تھی اس کو چار کے برابر پڑھا تقریبا پھر جو حصول العذاب کے اوپر مد عادد لسکون تھی اس کو تقریبا چھ ارکات کے برابر پڑھ لیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر کسی کو تجوید آتی ہے تو وہ یہ چیزوں کو بلکل پسند نہیں کرے گا یہ جو چیز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی طریقے کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے کبھی کہیں پہ کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس چیز کو ایوائیڈ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ جب مدوں کی تفصیل آئے گی تو اس میں آپ کو سمجھ آئے گی پھر یہ بات کہ بہت سے قرآن یہ کرتے ہیں خوبصورتی کے لئے مد کو کہیں پہ چھوٹا کر دیتے کہیں پہ بڑھا کر دیتے ہیں مگر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہے التحزین التحزین کا مطلب ہے کہ اپنی آواز کو بریق کر کے پڑھنا اتنی بریق کر کے پڑھنا کہ آپ آپ کا مرقق اور مفخم کا پتہ ہی نہ چلے اور یہ اس لئے کرنا کہ اس کے اندر آپ کی آواز کے اندر جو ہے وہ دکھ کا element جو ہے وہ enter ہو جائے اور پھر سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو اب یہاں پہ کسی کو point out نہیں کروں گا میں یہ یعنی کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے مگر بعض وقت کچھ لوگ آپ کو لگتے ہیں کہ وہ جان کے قرآن کو اتنا بریق کر کے پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ویسے تو یہ قرآن کے عداب میں سے ہے جو عداب طریقے سے آپ کو رونا آئے تو آئے آپ جان کے اپنی آواز کو اس طریقے سے نہ شو کریں کہ جیسے آپ رونے لگے ہوئے ہیں آواز آپ شوری تلاوت ایسے کریں کہ جیسے آپ رو رہے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اس سے پھر کیا ڈر ہے کہ آپ کے انسان ہر انسان کو اپنے لئے یہ سوچنا چاہیے میں اپنے لئے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ریاہ آسکتی ہے اور ریاہ جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے جیسے کہ سلف سے اقوال ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کالی رات کو ایک کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چونٹی چل رہی ہونا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ چیز تو جب آپ کالی رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی نہیں دیکھ سکتے تو اس سے بھی خطرناک چیز کو انسان کیسے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے دل میں داخل ہو جائے تو اس لئے جان پوچھ کر آواز کو دکھ والا بنانا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اسی طرح ترائید ایک چیز ہوتی ہے ترائید میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنی آواز کو ایسے کرنا کہ جیسے کہ آپ جو ہے وہ ملتب کے کہاں پر رہے ہیں اس قسم کے آواز جیسے آپ کو سردی لگ رہی ہے تو یہ بعض وقت ضروری نہیں ہے کہ انسان جان کر کرے مگر یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آپ کا سانس بعض وقت پورا نہیں ہوتا یا پھر اکثر بڑھاپے کی عمر میں جا کر یہ نیچرل چیز ہے مگر اگر کوئی جان کر اس کو کرتا ہے تو اس کو آوائٹ کرنا چاہیے ترائید مزاگتوں پہ الحمدللہ رب العالمین تو اس طرح سے یہ آپ کی آواز کندہ جو آپ جیسے کہ کام کے پڑھ رہے ہیں آپ اچھا پھر اسی طرح قرابلین ورخواہ ایسے پڑھنا ہے جیسے کہ انسان تھکاوا پڑھ رہا ہے اتنا یعنی کہ اس کو سانی کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے قرآت کے اندر آپ بس یہ کہ اپنے اوپر سے کوئی بوجھ اتا رہے ہیں تو یہ بھی صحیح چیز نہیں ہے اس چیز کو بھی ایوائٹ کرنا ہے اچھا اسی طرح ایک اور یہ بہت ضروری چیز ہے وہ یہ کہ جن حروف سے شروع کیا جاتا ہے کلیمہ ان کو ظاہر نہ کرنا اور اسی طرح جن حروف کے اوپر کلیمہ ختم ہوتا ہے ان کو ظاہر نہ کرنا ایسے کہ اتنا ان کے اندر تسہول اتنا کر دینا کہ ایسے لگے کہ وہ آواز ہی نہیں آپ کو آ رہی ہیں ہے ہی نہیں مہا پھر جیسے کہ اب صرف آتا ہے شروع کرتے ہیں میں ایسے پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین اب میں نے پڑھنا کیسے شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین اب آپ کو میرے حمزہ کی آواز ہی نہیں آئی کیوں میں نے اتنا اس کو آہستہ کرے پڑھا ہے اسی طرح اگر میں وقف کرتا ہوں خیرین یا رہ اب یا رہ کے اوپر وقف کیا وہ اتنا کم وقف کر دیا اتنا آواز کو اتنا ہلکا کر دیا کہ ہا جو ہے اس کی آواز سے لے گئی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ جہاں پہ بھی ہا آتا ہے وہاں پہ اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہا کو اتنا لائٹ نہ کیا جائے یا پھر اس کو ایسے نہ پڑھا جائے کہ آپ کو لگے کہ وہ ہا ہے ہی نہیں یا وہ علیف بن گیا کچھ اور ہو گیا مثال کے طور پر تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے اچھا اسی طرح باقی کچھ جو ادھر گلتیاں لکھویں ہیں وہ میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں جب ہم نے لحن کا ٹاپک پڑھا تھا وہ چیز ہو چکی ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ مد طبعی کو لمبا کر دینا اتنا کہ اس کے اندر ایک ایکشرا مد پیدا ہو جائے یا پھر اس کو اتنا چھوٹا کر دینا کہ وہ مد سے بھی کم ہو جائے اب چھوٹا کر دینا وہ زیادہ نقصان دیا کیونکہ دو حرکات سے کم نہیں ہوتی کبھی مد دو حرکات سے کم کوئی مد نہیں ہوتی زیادہ ہوتی ہے مگر پھر وہ مد کی قسم بدل جاتی ہے اب مد طبعی ہمیشہ دو حرکات ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں یہ آیت ہے یہاں پہ آتا ہے اندر پہ اب یہاں پہ یہ مد طبعی ہے اور اسی طرح آخری بھی آیت میں یہ دو حرکات کے برابر پڑھنا ہے اب قاری اکثر کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے فدخولی فی عبادی ودخولی جنتی ودخولی آپ نے کر دیا وہ بھی غلط ہے اور جنتی آپ نے کر دیا وہ بھی غلط ہے تو یہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے مد کوئی اتنا لمبا کر دینا ٹھیک نہیں ہے اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں کو گول کر لیں حروفیں مفخم پڑتے ہوئے مثال کے طور پر اور یہ اکثر غلطی جو ہوتی ہے سات باد میں بڑی ہوتی ہے غیر المغضوب علیہم والا اللہ اب اس میں ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے تو آواز کہا گی غیر المغضوب علیہم والا اللہ اب یہ دو جو آز آرہی ہے اس میں سات بیچ میں واو کی آواز شامل ہے تو یہ چیز غلطی ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے ہونٹوں کو سیدھا رکھے بلکل نارمل اس کو ہونٹوں کو کھولنا بھی نہیں ہے اور بلکل پیش بھی بنانا ہے ہلکا سا نیچرل طریقے سے نیچرل ہی آپ کا ہونٹ جو ہیں وہ ضمہ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ حروف مخفم کے اندر آپ جو ہوتے ہیں آپ زبان کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ نیچرل طریقے سے بہت سلائٹ سا ہوتا ہے مگر اس میں مبالغہ نہیں کرنا کہ وہ پیش منجے یا واو کی آواز لگے تو کیسے پڑھنا ہے غیر المغضوب علیہم وللظالین وللظالین یہ کریں گے تو بیچ میں واو کی آواز آگئی ہے اچھا اسی طرح پھر حروف مرقق جو ہیں ان کو اتنا بریق کر کے پڑھنا کہ وہ امالہ کی طرف چلے جائیں یعنی کہ مرقق کے لئے میں آپ کو بتایا کہ بریق کر کے تو پڑھنا ہے ان کو مگر اتنا بریق کرنا کہ وہ امالہ کی طرح چلے جائیں اور یہ گلتی یہ گلتی میرے شیخ نے میرے آخری جو میں نے ایکزیم دیا اس کے اندر میری گلتی بھی نکلی تھی یہ چیز وہ آیت مجھے نہیں یاد کیا تھی بارہل اس کی مثال یہ کہ آپ اس کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ آواز جو ہے وہ امالہ کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے شیئم من الامالہ پورا امالہ نہیں ہے امالہ تو کیا ہو جائے گا اگر آپ پڑھیں ل بسم اللہ یہ پڑھیں امالہ ہوگا امالہ سغرا ہو جائے گا کبرا پڑھیں بسم اللہ تو یہ تو پورا پورا امالہ ہے مگر آپ امالہ کی طرف چلے گئے ہیں تقریب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر بیچ میں تھوڑا سا امالہ ہے تو اس کو صحیح طریقہ کیا پڑھنے کا کہ آپ کا مفخم اور مرقق کا پتہ چلے مگر آپ جب فتحہ کریں تو آپ کا مو اتنا کھلے کہ اس میں امالہ پیدا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ طریقہ اس کا صحیح پڑھنے کا اسی طرح آخری چیز یہ کہ حمزہ کے اندر اتنا شدت پیدا کر کے پڑھنا اور اس میں اتنا اس کو دبا کے پڑھنا کہ ایسے لگے کہ جیسے وہ عین پڑھ لی ہے اور ایسے لگے کہ جیسے انسان جو ہے وہ مثلا کہ الٹی کرنے لگا جیسے تو اردو کے اندر ہم اسے کہتے ہیں کہہ کرنا جب تک تجوید نہیں پڑی تھی تب تک تو ہم میں اس کو کہہ ہی سمجھتا تھا کہ کعف سے کیونکہ بولا جاتا ہے کہہ کرنا مگر یہاں پر جو کتاب میں اکثر لفظ لکھا ہو ہے کہ جو سوت ہے وہ ایسے لگے کہ سوت المتہویع او متقیع متقیع اب یہ متقیع کا میں میننگ جب دیکھ رہا تھا تو پتا چلا کہ متقیع یہ وہ شخص ہے جو الٹی کر رہا ہوتا ہے تو جو قیع کر رہا ہوتا ہے قیع کرنا جو ہے وہ الٹی کرنے کو ہی کہتے ہیں اور اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مگر وہ کعف سے ہوتا ہے وہ کعف سے نہیں ہوتا تو اس کی مثال یہ نہیں کہ یہ جیسے آپ پڑھیں نورمل آواز ہے ہمزا کی اب اس کو آپ اتنا سٹریس دیکھے پڑھیں آ بنجے یا پھر وہ ایسے کر کے بنے کہ جیسے آپ قیع کرنے لگیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آوائٹ کرنا چاہیے آج کے لئے اتنا ہی میرے خیال سے کافی کافی لمبا ٹائم ہو گیا مگر یہ باتیں بہت ضروری تھی بتانی کیونکہ یہ حرکات کو اور موں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی جو حروف کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں ان چیزوں کی اگر آپ ان کو بیسکس کو ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے آگے جو کلمات ہیں وہ ہی ٹھیک بنیں گے اور کلمات سے پھر آگے پوری تجوید دانی ہے تو مخارج شروع کرنے سے پہلے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ نے ایک حرکت اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے تو میں نے سوچا یہ اس کے اوپر ایک درس کر لیں اور انشاءاللہ کہ اگلی بار سے مخارج شروع کر جائے مخارج کے لیے ایک میں آپ کو چیز ریکمنٹ کروں گا کہ اگر ہو سکے تو اگلے ہفتے تک جب تک اگلا درس ہوتا ہے آپ لوگ المقدمت الجزریہ میں سے باب مخارج الحروف اس کو یاد کر لیں اگر آپ وہ یاد کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مخارج یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ مخارج ویسے یاد کرنا آسان کام نہیں ہے اس کو آپ کو اگر آپ اس کو ایک ایزا نصر پڑھتے ہیں آپ اس کو پیراگراف کی فارم میں پڑھتے ہیں مگر نظم کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اب امام ابن الجزری نے جو لکھے وہ میں اشعار آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں اور میں انشاءاللہ اس کی پکچر بھی شیئر کر دوں گا اور جو بھائی اس آڈیو کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کی ویڈیو کے اندر وہ تصویر لگا بھی دیں تاکہ آپ لوگ اس سے یاد کر سکیں اب امام ابن الجزری فرماتے ہیں اسفلو والوسطو فجیم الشینویا والضادو من حافاته اذ وليا لدرس من ایسر اعیمناها واللام ادناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلو والرعی دانه لظهر ادخلو والطاؤو والدالوة من هو من علی الثنای والصافر مستاكن من هو من فوق الثنای السفلا والضاؤو والذالو وثال العليا من طرفہیما ومن بطن الشفہ فالفامع طرف الثنای المشریفہ لشفتین الواوبا انمیمو وغناط مخرجوہ الخیشومو اب اس کے اندر تمام کے تمام انتیس حروف کے مخارج بھی آگئے ہیں اور کس جگہ سے زبان کو کہاں بھی لگانا ہے حلق سے کون سے نگل گا زبان سے کون سے نگل گا غناط کہاں سے ہوتا ہے سب چیزیں ان اشار کے اندر ہیں انشاءاللہ اس کے جب مخارج پڑھیں گے تو اس کی کوشش کروں گا کہ ایک ایک شیئر کے آپ کو سا سا تشریح بتاتے ہیں ریلیشن یعنی بتاتا جو مخارج کے ساتھ مگر اگر آپ لوگ یہ یاد کر لیتے ہیں میری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ اگر کسی نے مخارج کو اچھی طریقے سے سمجھنا یاد کرنا ہے ذہن میں بٹھانا ہے تو وہ یہ اشار یاد کر لے کیونکہ اشار یاد کرنا ہے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ بات پورے طریقے سے بھیجے اور انشاءاللہ اگلی بار مخارج کے اوپر بحث شروع کریں گے اور حروف حلقی سے انشاءاللہ سارٹ کریں گے سبحانکاللہم و بحمدک اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفر قطوب علیک و صل اللہ علیہ و تعالی خیر خلقی محمد و علیہ و صحبی اجمائی